اسلام علیکم ناظرین میں محمد سجاد انساری آقی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آج ہم اور آپ دیکھیں گے اردو کے سب سے بڑے قصیدانیگار مرزا محمد رفی صعودہ کی قصیدانیگاری کو آئی آگاز کرتے ہیں آج کے اس نشیشت کا ناظرین آپ سے غزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں سعودہ کی قصیدانیگاری مرزا محمد رفی صعودہ اردو کے مائناز شاعر ہیں انہوں نے مختلف اصناف سخن میں تباہ آزمائی کی غزل گوئی میں انہوں نے انہیں کمال حاصل تھا لیکن ان کی لافانی شہرت کا دارمدار ان کی قصیدانیگاری پر ہے ناظرین آپ یہ بات ذہنشی رکھیں کہ انہیں یہ بات بلکل پسند نہیں تھا کہ نقاد ان کے قصیدوں پر ان کی غزلوں پر ان کے قصیدوں کو فوقیت دے یعنی کہ وہ غزل کو بھی اتنے ہی عزیز رکھتے تھے جتنا کی قصیدہ کو جس زمانے میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا اس وقت اردو زبان قصیدے کے لیے پوری طرح متحمل نہیں تھی یعنی کہ پوری طرح قصیدے کی جو بوز ہے اس کو اٹھانے کے لائق نہیں بن پائی تھی اس وقت تک جب سعودہ قصیدہ کہنا شروع کیے تھے ان سے قبل بھی بشمار قصید کہے جا چکے تھے لیکن سعودہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قصیدہ نگاری کے فن میں باقائدگی پیدا کی اور اپنے غیر معمولی صلاحیتوں سے فن قصیدہ نگاری کو بام اروج پر پہنچایا یعنی قصیدہ سے قبل بھی قصید کہہ جاتے تھے دککن اور شمال ہند میں لیکن قصیدہ فنی اتوار سے اتنی باقائدگی اور ترقی آفتہ نہیں تھی جتنا کہ سعودہ نے انہیں بنایا اسے بنایا اس لئے معاصر تذکرہ نگاروں نے انہیں فن قصیدہ نگاری کا نقاش اول کہا ہے آپ ان نقطوں کو نوٹ کرتے چلیں کہ قصیدہ نگاری کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے تو سعودہ کو ان کے کلام میں مضمون آفرینی جوش بیان کلام کی پختگی پرشک و الفاظ روانی و سلاست جدت بیان قادر القلامی اور مشکل زمینوں میں شیر کہنے کی قدرت شامل ہے اس لئے انہیں قصیدہ نگاری کا امام کہا جاتا ہے یہ ان کی قصیدوں کی خصوصیات ہیں ان کی صلاحیتیں ہیں سعودہ کی عدبی زندگی کا آغاز فارسی میں غزل گوئی سے ہوا لیکن جب قصیدے کے میدان میں قدم رکھا تو ایسے قصاید موجود نہ تھے جو سعودہ جیسے فنکار کے لیے قابل تقلید ہوتے البتہ فارسی میں قصیدوں کے عالی نمونے موجود تھے لہٰذا انہوں نے ان قصیدوں کو نہ صرف اپنے لیے نمونہ بنایا بلکہ اس فن میں خاطرخہ اضافہ بھی کیا چونکہ اس قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ اردو میں میاری قصیدوں کی قمی تھی لہٰذا لیکن فارسی میں موجود تھے اس وجہ سے سعودہ نے فارسی قصیدوں کو اپنے لیے نمونہ بنایا اور پھر ان قصیدوں کی جو فنی حیتیں ہیں ان میں بھی اضافہ کیا انہوں نے جن نام اور فارسی قصیدہ نگاروں کی تقلید کی وہ خاکانی انوری عرفی اور ظہوری ہیں بعض تذکیرہ نگاروں نے رائے دی ہے کہ سعودہ کے قصید ان فارسی شورا کے پہلو با پہلو ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ سعودہ اپنے بعض قصیدوں میں فارسی قصیدہ گو شورا سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس زمن میں ممتاز نقاد محمد حسین آزاد کا قول ملہزہ ہو یعنی کہ دیکھئے انہوں نے پہلے نمونہ بنایا فارسی قصیدوں کو اور فارسی کے جو آلہ پائے کے شاعر ہیں ان کو اپنے لیے رہنما بھی بنایا اور پھر ان کو پیچھے اپنی صلاحیتے سے ان کو پھر پیچھے بھی چھوڑ دیا اس زمن میں دیکھئے محمد حسین آزاد کیا کہتے ہیں اول قصید کا کہنا اور پھر اس دھوم دھام سے آلہ درجائے فساحت و بلاغت پر پہنچانا سعودہ کا کارنامہ ہے وہ اس میدان میں فارسی کے نام اور شہ سواروں کے ساتھ انہ در انہ ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے ہیں ان کے کلام کا زور و شہر انوری اور خاکانی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور نزاکت مضمون عرفی اور ظہوری کو شرماتا ہے دیکھئے یہاں پہ محمد حسین آزاد نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ فارسی شہرہ سے بھی بعض چیزوں میں آگے نکل گئے ہیں سعودہ نے تقریباً 49 دیکھئے بہت ماہرین میں اس بارے میں اختلاف ہے رشید حسین کے مطابق سعودہ 45 لکھے ہیں اور شمشدین صدیقی کے مطابق سعودہ 46 لکھے ہیں جس میں 41 کا پتا چلتا ہے اور 5 کا پتا نہیں چلتا ہے ان سے منصوب نہیں ہے اور متفق رائے 49 ہے لہٰذا 49 ہی لکھے ہیں تو قصیدے لکھے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان قصیدوں میں سب سے زیادہ تعداد ان قصید کا ہے جسے انہوں نے بادشاہوں کی تعریف میں لکھی ان کے مدہیہ قصیدے قابل تعریف ہیں لیکن ان کے حجویہ قصیدے ان کی وہ تخلیق ہیں جن کا ہمپلہ اور کسی عدب میں نہیں ملتا یعنی کہ ان کے حجویہ قصیدہ اس قصیدے کے قسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مذہمت کی جاتی ہے یا سماج یا معاشرے کی برائی یا پھر بدانتظامی کو پیش کیا جاتا ہے نہیں ملتا اور انہوں نے جس طرز پر حجویہ قصیدے لکھے ہیں اور کسی دوسری عدب میں اس کی مثال نہیں ملتی قصیدہ درحجو اسپل مسمہ بتزہی کے روزگار اس کی امدہ مثال ہے اس کی امدہ مثال ہے اس قصیدے میں سودانے گھوڑے کی اب دیکھیں یہ جو حجویہ قصیدے ہیں درحجو اسپل مسمہ بتزہی کے روزگار اس کے بارے میں تھوڑا دیکھتے ہیں اس قصیدے میں سودانے ایک گھوڑے کی حجو کی ہے انہوں نے اس گھوڑے کو حکومت اور فوج کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے اور اپنے احد کی معاشی بدحالی حکومت کی بد انتظامی حکومت کا زوال اور فوج کی حالت زار پر تنز کیا ہے اس موضوع کو سودا نے ڈرامائی انداز میں اس طرح پیش کیا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے جن کے طویلے میں کسی وقت عربی اور عراقی گھوڑوں کا شمار نہ تھا لیکن اب یہ حال ہے کہ ان کے ہاں صرف ایک نم مردہ گھوڑا باقی رہ گیا ہے ان کی تنخواہ سو روپے ہونے کے باوجود گھوڑے کو ندانہ ملتا ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی سائز ہے سودا نے اس گھوڑے کی لاغری ضعیفی اور ناتوانائی کی مزہکہ خیز تصویر پیش کی ہے اس کے بعد یہ واقعہ نظم کرتے ہیں کہ ایک دن سودا کو کہیں جانا تھا اور انہوں نے اپنے دوست سے یہ گھوڑا مستوار مانگا ان کے دوست نے راست انکار کرنے کے بجائے گھوڑے کی خستہالی کی تفصیل سنائی ناظرین دیکھیں اس قصیدے میں انہوں نے مغلیہ حکومت کی مغلیہ حکومت کی جو بد انتظامی تھی آخری دور میں جو ان کا انتشار ہو رہا تھا معاصف ادھالی وغیرہ کو ایک گھوڑے کو علامت کی طور پر پیش کر کے پوری تاریخ یا پورا واقعہ آپ کہیے کہ تصویر کسی کی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار اس قصیدہ کو ضرور پر یہ بہت مزا آئے گا المختصر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو قصیدہ نگاری کے میدان میں سودا کا قدر بہت اونچا ہے اس میدان میں سودا کے مقابل نہ کوئی تھا اور نہ ہی کوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے قصید سے ہی اردو میں باقاعدہ ایک نئے باپ کا آغاز ہوا یہ قصیدہ کی خوش بختی ہے کہ سودا جیسا فنکار اس کے حصے میں آیا ناظرین آج ہم نے دیکھا اردو کے سب سے بڑے قصیدہ نگار مرزا محمد رفی سودا کی قصیدہ نگاری کو جسے میں نے آپ کے لئے نہایت ہی سلس اور عام فہم الفاظ میں پیش کیا ہے امید ہے کہ آپ اس سے فیضیاب ہوئے ہوں گے اگر آپ کو پسند آیا تو اسے اپنی دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو سودا کی حالات زندگی پر بنائی جائے گی اب اجازت دیجئے اسلام علیکم